اسلام علیکم ماما این می پر سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہمارے دماؤں ویورز اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آمید آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ڈبل مزہ اور ہم نے کر دیا ہے آپ کے لئے آسان آپ ایک ہی آمیزہ تیار کریں اور اسے دو ریسپس تیار کرنے ہم بنا رہے ہیں آلو کے کباب اور آلو کا پراتھا تو چلتے ہیں اس کے تیاری کی طرف ہم نے لیا ہے ڈیڑ کلو آلو جنہیں چھیل کر کٹ لیا ہے اور اسے اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے جب آلو گل جائے تو اسے کسی چھلنی میں ڈال کر اس کا ایکسٹرا پانے نکال لیں اس کے بعد آلووں کو میش کر لیں یہاں پر دیکھیں ہم نے تمام آلووں کو میش کر کے رکھ لیا ہے یہاں پر باری آتی ہے مسالہ جات کی سباس مسالے میں ہمارے پاس ہے دو ٹیبل سپون پودینہ دو ٹیبل سپون ہارا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہاری میرچ پھشک مسالہ جات میں ہے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون پٹی ہوئی میرچ ون ٹی سپون پسی ہوئی میرچ ون آف ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی بل سپون پھوٹا ہوا سابو دھنیا اور 1 ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ یہاں پر ہے چار سے پانچ عدد پیاس جسے ہم نے چوب کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میش کی ہوئے آلووں میں تمام مسالہ جات ڈال کر مکس کر لیں جب تمام مسالہ جات اچھی طرح مکس ہو جائے تو تو چوک کیا ہوئے پیاسوں کا پانی اچھی طریقے سے نچوڑ کر آلووں کے امیزے میں شامل کر دیں اور تمام امیزے کو اچھی طرح مکس کر لیں اب اس امیزے کے دو حصے کر لیں ایک سے ہم کباب بنائیں گے اور دوسرے سے پراتھیں یہاں پر دیکھیں پہلے ہم بنا رہے ہیں آلو کے کباب آپ اس امیزے میں سے تھوڑا سا آمیزہ لے کر اس کو کباب کی شیف دے دیں اور اسی طرح تمام کباب تیار کر لیں اب باری آتی ہیں کبابوں کو فرائی کرنے کی آپ ایک انڈا لیں اسے پھینٹ لیں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میدہ ڈالیں اچھی طریقے سے مکس کریں اس کے بعد تمام کباب انڈے والے امیزے میں ڈپ کر کے شیلو فرائی کر لیں ایک سر سے کباب پھرائی ہو رہے تو دوسری سر چین پر لیں ایک سر سے کباب پھرائی ہو رہے تو دوسری سر چین پر لیں یہاں پر دیکھیں زبردستے کرسپی آلو کی کباب تیار ہیں آپ اسے کسی بھی کیچپ دہی کے رائتے یا املی کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب باری آتی ہے آلو کے پراتھے کی یہاں پر دیکھیں ہم نے آٹھے کے اندر نمک ڈال کر آم روٹیوں والے آٹھا گھنکے رکھ لیا ہے اور اس آٹھے سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے ہیں اس کے بعد اس کی چھوٹے چھوٹی چپاتیاں بنا لیں چپاتیوں کو تھوڑا تھوڑا بین لیں اس کے بعد آلو کے امیزے کی فیلنگ کریں اس کے بعد دوسرے بیلی ہوئی روٹی ڈالیں اور چاروں پونڈر سے سیل کر کے بین لیں اس کے بعد آپ اس کو تبہ پہ ڈال کر فرائی کر لیں یاد رہے کہ آپ نے پراتھا گھی میں فرائی کرنا ہے کیونکہ گھی میں فرائی ہوئے پراتھے زیادہ کرسپی بند ہیں پراتھا جب دونوں طرح سے اچھی طرح فرائی ہو جائے تو اسے چھولے سے اتار یہاں پر دیکھیں زبردستہ کرسپی آلو کا پراتھا تیار ہے آپ اسے گرم گرم پیش کریں سو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ڈبل ریسیپی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملتے ہیں اب اگلی ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ